اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل دیبا کوزین آج آپ کے لئے فالسے کے شربت کی ایک مزددار سی ریسپی لے کے آئیں ہوں جسے آپ خود گھر میں بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی تیار ہوتا ہے اور آپ اس کو دو تین ماہ تک محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ایک ہی لو یہ میں نے فالسہ لیا ہے اس کو اچھی طرح سے دو کیج اس طرح پین میں ڈال دیا ہے اب اس میں ایک لیٹر جو ہے نا آپ نے پانی ڈال دینا ہے گیس کا چولہ آن کر دیں اور آپ نے اس کو اتنی دیر تک پکانا ہے جتنی دیر میں اس کا کلر چینج ہو جائے اور یہ سافٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں جی فالسے کا کلر جو ہے نا چینج ہو چکا ہے اور یہ سافٹ بھی ہو چکا ہے اب چولہ بند کر دیتے ہیں اور اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں تو جب فالسہ جو ہے تھنڈا ہو جائے تو آپ نے پھر اس کو اس طرح ایک بلینڈنگ جار میں ڈال لینا ہے ساتھ میں اس کے جو پانی ہے وہ بھی ڈالنا ہے اور آپ نے اس کو بلینڈ کر لینا ہے تو یہ فالسے کا جو جوس ہے تیار ہو چکا ہے اس کو سارا بلینڈ کر لیا ہے اب ہم نے اس کو جو ہے نا سپرین کر لینا ہے تو ایک باور کے اوپر اس طرح کا سٹینر رکھنا ہے جس کے سراغ کھلے ہوں اگر آپ باریک رکھیں گے تو وہ بہت مشکل پیش آئے گی آپ کے لیے تو اس طرح کی آپ نے نہ چھلنی لینی ہے جس کے سراغ تھوڑے سے موٹے ہوں تو اس میں آپ نے اس گودے کو نہ چھان لینا ہے تو یہ سارا گودہ جو ہے نا وہ میں نے چھان لیا ہے اب اس کو ایک پین میں ڈال دیا اور تقریباً آدھا لیٹر پانی مزید اس میں ڈال دیں اب اس میں دھائی سے تین کپ آپ نے نہ چینی ڈال دی نہیں ہے چینی آپ نے زیادہ ہی ڈالنی ہے کیونکہ یہ کھٹا ہوتا ہے تو اس ساتھ اس میں ہم ایک چمچ بھر کے جو ہے نا کالا نمک ڈالیں گے جس سے اس شربت کا فلیور پہت مزے کا بن کے آتا ہے اس ساتھ میں ریگولر نمک کا بھی ایک چمچ جو ہے نا ڈال دینا ہے اور ایک ون تھرڈ کپ جو ہے نا آپ نے اس میں وائٹ وینیگر ڈال دینا ہے اس سے یہ شربت جو ہے نا دو تین ماتا کسانی سے فریج میں نہ سٹور کیا جا سکتا ہے آپ اس کی جگہ جو ہے نا ٹراٹری بھی استعمال کر سکتے ہیں میں اس میں کوئی فوڈ کلر نہیں ڈالوں گی یہ اس کے بغیر ہی جو ہے نا بہت اچھا کلر اس کا جو ہے نا تیار ہو جائے گا اب آپ نے اس کو پکنے کے لیے رکھتے ہیں نا ہے میڈیم ٹو فلیم تک جب تک جو ہی شربت ہے نا اس طرح کا گاڑا ہو جائے تو یہ دیکھیں شربت گاڑا ہو چکا ہے اور اس کا کلر دیکھیں کتنا اچھا آیا ہے حالانکہ ہم نے اس میں کوئی بھی فوڈ کلر نہیں ڈالا ہے اب شیشے کی صاف ستری بودلیں لے لیں ان کو چیترہ سے دھوکے خوش کر کے اس میں یہ سارا شربت جو ہے نا وہ پھر لیں اور اس کو کور لگا دیں اور اس کو اب آپ دو تین ماہ تاک پریج میں نا آسانی سے سٹور کر سکتے ہیں اور انجوائی کر سکتے ہیں تو ابھی آپ کو میں بتاتی ہوں کہ اس شربت کو ہم نے نا کیسے تیار کرنا ہے ایک گلاس میں تھوڑی سی آپ نے برف ڈالنی ہے اور جو شربت ہم نے تیار کیا ہے وہ آپ نے ڈال دینا ہے تو تقریبا جو گلاس کا ون تھرڈ ہے اس میں آپ نے یہ شربت ڈالنا ہے باقی جو تین حصے ہیں نا وہ آپ نے پانی ڈالنا ہے یعنی ایک حصہ شربت کا اور تین حصے پانی آپ نے ڈالنا ہے اس کو زیادہ پتلا نہیں رکھنا لیکن تو یہ جو ہے نا مزے کا نہیں لگے گا تھوڑا گاڑا ہی اچھا لگے گا آپ ٹھنڈا بانیز میں ڈال دیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں تو یہ آپ کا مزہ دار جو ہے نا فالسے کا شربت جو ہے نا بن کے تیار ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر کتنا پیار آیا ہے ہم نے اس میں فود کلر بالکل بھی ایڈ نہیں کیا لیکن اگر آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ رسپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جازت اللہ حافظ